السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہر سمت مسلمانوں پہ چھائی تھی تباہی ملک اپنا تھا اور غیروں کے ہاتھوں میں تھی شاہی ایسے میں اٹھا دین محمد کا سپاہی اور نعرہ تکبیر سے دی تونے گواہی اسلام کا پرچم لیے آیا سرے میدان اے قائدِ عظم تیرا احسان ہے احسان اے قائدِ عظم تیرا احسان ہے احسان ناظرین آج پچیس دسمبر ہے اور پچیس دسمبر اٹھارہ سو چھہتر کو اللہ تعالی نے ہمیں قائدِ عظم کی صورت میں ایک عظیم نعمت سے سرفراد فرمایا جب قائدِ عظم رحمت اللہ علیہ اور ان کے مخلے ساتھیوں کی انتھک محنت کے بعد چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو پاکستان مارزِ وجود میں آیا تو اس کے بعد پاکستان کی کابینہ کا پہلا اجلاس تھا قائدِ عظم رحمت اللہ علیہ بھی وہاں پر موجود تھے اے ڈی سی گل حسین قائدِ عظم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ سر چائے پیش کی جائے یا کافی قائدِ عظم نے چونگ کر سر اٹھایا اور کہا کہ کیا یہ لوگ اپنے گھروں سے چائے اور کافی پی کر نہیں ہے پھر آپ نے فرمایا کہ جس کو چائے یا کافی پینی ہو وہ اپنے گھر سے پی کر آئے یا پھر گھر جا کر پیے کیونکہ یہ ملک و قوم کا پیسہ ہے اور یہ ملک و قوم کے لیے ہی ہے وزیروں کے لیے نہیں اللہ اکبر یہ تھے ہمارے قائد لیکن ہماری بدقسمتی کہ قائدِ عظم رحمت اللہ علیہ کے جانے کے بعد پاکستان کو بنے ستر سال سے بھی زائد ہو گئے لیکن آج تک ہمیں کوئی ایسا حکمران نہیں ملا جو ملک و قوم کے ساتھ مخلص ہو جو دین کے ساتھ مخلص ہو اور یہاں پر کہیں نہ کہیں ہماری اپنی بھی غلطیاں اور کتاہیاں ہیں اس لیے تو فیض احمد فیض نے کہا تھا نا کہ ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یک جا اس قوم کا حاکم ہی بس اس کی سزا ہے تو یہاں پر کہیں نہ کہیں ہماری اپنی غلطیاں اور کتاہیاں ہیں جن کی وجہ سے ہمارے اوپر ایسے حکمران مسلط ہیں تو اب ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم اللہ کے حضور اپنے گناہوں سے معافی طلب کریں کہ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں نیک اور صالح قیادت عطا فرمائے اور ہمارے ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ نافذ فرمائے اور ہمیں ان چوروں ڈاکوں دہشت گردوں گنڈوں لٹیروں سے محفوظ فرمائے اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین